ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم انڈسٹری پہ گہرائی سے غور کرنے پہ ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ نئے دھنگ کی فلمیں نئے سبجیکس کی فلمیں کئی فلمیں آرٹھیک سنکٹ سے اُبرنے کے لیے بنی جس طرح ایک جواری ایک بازی ہارنے پہ دوسری بازی اس امید کے ساتھ کھیلتا ہے کہ شاید قسمت اس بار اس کا ساتھ دے لگ بھگ یہی سٹیر آف مائنڈ ایک فلم کے فلوپ ہونے پہ جلد ہی دوسری فلم شروع کرتے سمیں ایک پروڈیوسر کی ہوتی ہے ان میں سے کچھ ہی پروڈیوسرز برج سادانہ کی طرح خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا قسمت سچ مصاد دیتی ہے اور ان کا برا وقت پلٹ جاتا ہے برج سادانہ کی ایک فلم ریلیز ہوئی 1971 میں فلم کا نام تھا کٹ پتلی یہ فلم بری طرح فلوپ ہو گئی اور پروڈیوسر ڈیریکٹر برج سادانہ کو بہت بڑے فنانشل لاسز ہوئے اب ان لاسز کی بھرپائی کیسے کی جائے برج سادانہ نے ایک فلم پلان کی تاکہ وہ فنانشل لاسز سے اُبر سکیں اس فلم کا نام تھا وکٹوریا نمبر دو سو تین دوستو فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین نے پروڈیوسر ڈیریکٹر برج سادانہ کو کس طرح ہلپ کیا اور یہ فلم کیسے بنی یہ بہت ہی دلچسپ پہل ہوئے اس فلم کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پروڈیوسر ڈیریکٹر برج سادانہ نے لاسز سے اُبرنے کے لیے ایک اور فلم اناؤنس کی جس کا نام تھا وکٹوریا نمبر دو سو تین اس فلم کی کہانی لکھی تھی کہ اے نارائن نے یہ کہانی تھی ایک غریب اور نردوش گاڑیوان کی جسے قتل کے جھوٹے الزام میں پھسا دیا جاتا ہے اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو اپنی روزی روٹی کے لیے لڑکے کا بھیش بنا کر اپنے پتا کی وکٹوریا چلاتی تھی اس طرح یہ ایک بندھے بندھائے دھرے پہ چلنے والی ایک سمپل سی کہانی بن رہی تھی ایک بہتی معمولی کہانی بن رہی تھی کچھ مزیدار مسالہ بھرنے کے لیے اس میں نانین ففٹی فائب کی ہالی وڈ کی بہتی مشہور فلم وی آنو انجلز کی طرز پہ اچھی سیرت کے دو چوروں کو اس کہانی میں انکلوڈ کر دیا گیا ان دو چوروں کے نام تھے راجہ اور رانہ اس طرح نیا آکار لے رہی اس کہانی میں کچھ سینٹیمنٹس بھرنے کے لیے کہ ناران نے رانہ کو ہیرو کا برسوں پہلے بچھڑا ہوا پتا بنا دیا پروڈیسر برج راجہ اور رانہ کے رولز میں اشوک کمار اور پران کی جوڑی کو لینے کا فیصلہ پہلی کر چکے تھے اور کونسا کریکٹر کس کلاکار دوارہ نبھایا جائے گا اس کے وارے میں انہوں نے سوچ بھی رکھا تھا لیکن اب رانہ کے کریکٹر کے ساتھ ایک نیا آئیم جڑنے پہ انہیں ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں دونوں ہی کلاکار یعنی اشوک کمار اور پران ایک ہی رول ادا کرنے کی اچھا نظاہر کر دے اسی لیے برج اور ان کے بھائی چندر جو اس فرم کے ان کے اسسسٹن تھے دونوں پران صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں پوری کہانی سنائی تو پران نے وہی رول ادا کرنے کی اچھا جدائی جو ان دونوں بھائیوں نے ان کے لیے سوچ رکھا تھا لیکن انہوں نے پران صاحب سے کوئی بات فائنلائز نہیں کی کیونکہ ابھی انہیں اشوک کمار سے مل کر ان کی بھی اچھا جاننی تھی انہوں نے بھی وہی کریکٹر چنا جس کی دھارنہ انہوں نے ان کے لیے بنا رکھی تھی اس طرح پران صاحب اور اشوک کمار نے اپنے اپنے کریکٹر چن لیے اور یہی سوچا تھا پروڈیسر ڈیریکٹر برج نے اور اس طرح ان کا کنفیوجن ختم ہو گیا اس کے بعد یہ فلم بننا شروع ہوئی لیکن فلم وکٹوریا نمبر دو سو تیم کے سکرپ پہ ابھی کام کرنا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین اشوک کمار اور پران ان ایکٹرز کے بیچ ایکٹنگ میں تالمیل اور اندرسٹیننگ کا بہترین ادھارن ہے اشوک کمار اور پران اس سے پہلے بھی کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے لیکن اکثر ان کے کریکٹرز ان کے رولز ہمیشہ وپریت ہوتے آمنے سامنے ہوا کرتے تھے اشوک کمار ہیرو اور پران کھلنا ہے جب اس فلم میں یعنی وکٹوریا نمبر دو سو تین میں براج نے انہیں پہلی بار دو دوستوں کی جوڑی بنا کر کومک رولز میں سکرین پہ پیش کرنے کی پیش کش کی تو دونوں خوشی خوشی تیار ہو گئے اور اتنا بہترین پرفارمنس دیا کہ فلم کی سفلتہ میں سب سے بڑا یوگدان انہی کمانا جاتا ہے دوستو پرانٹ صاحب اشوک کمار سے پہلی بار بومبے ٹاکیز میں ملے تھی جب انہیں لاہور چھوڑنے کے بعد لمبی بیکاری جھلنے کے بعد بومبے میں پہلی فلم زدی ملی تھی حالانکہ اس فلم میں اشوک کمار نے ایکٹنگ نہیں کی تھی وہ اس فلم کے ہیرو نہیں تھے زدی کے ہیرو تھے دیوانند اور یہ دیوانند کی پہلی فلم تھی اور اشوک کمار نے انہیں یہ پہلی فلم دی تھی پہلی بار پرانٹ صاحب اشوک کمار سے ملے بومبے ٹاکیز میں ان کے ریلیشنز پروفیشنل پرسنل آگے کیسے دیویلپ ہوتے گئے باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پرانٹ اشوک کمار سے پہلی بار بومبے ٹاکیز میں ملے تھے جب انہیں لاہور چھوڑنے کے بعد لمبی بیکاری چھیلنے کے بعد بومبے میں پہلی فلم زدی ملی تھی حالانکہ اس فلم میں اشوک کمار نے ایکٹنگ نہیں کی تھی وہ اس فلم کے ہیرو نہیں تھے بعد میں جب فلم افسانہ میں پرانٹ کو پہلی بار اشوک کمار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو وہ کافی گھبرا رہے تھے وہ فلم کی ڈریکٹر بی آر چوپرا کے پاس جا کر بولے اشوک کمار صاحب نہ صرف بہت بڑے سٹار ہیں بلکہ پڑھے لکھے گریجویٹ بھی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں گھبرات ہی ہو رہی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے بی آر چوپرا صاحب نے انہیں یقین دھلایا ڈونٹ وری ڈرو مت ان سے ایک بار ملو سب ٹھیک ہو جائے گا آو میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں بی آر چوپرا پران کو اپنے ساتھ اشوک کمار کے پاس لے گئے اور ان سے پران کا پریچے کر آیا اشوک کمار پران کی گھبراہت بھام گئے سمجھ گئے اور اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے پران کا ہاتھ تھام لیا اور کافی دیر تک تھامے رکھا پران کو محسوس ہوا کہ جیسے اشوک کمار ان کا ہاتھ تھام کر ان میں اورجہ سنچارت کر رہے ہیں اشوک کمار کا بات کرنے کا ڈھنگ انفارمل تھا وہ بہت فرینلی تھے بڑے پیار اور اپنے پن سے وہ پران کی ساتھ بات کر رہے تھے اشوک کمار کے بات کرنے کے انداز سے پران کی ساری گھبراہت دور ہو گئی پران کو لگا کہ اشوک کمار اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے ان میں بہت پرانی دوستی ہے اسی دن سے وہ دونوں دوست بن گئے اور دس دسمبر دوہزار ایک کو اشوک کمار کی مرتیو تک دونوں میں گہرے سمبند رہے دوستی کے سمبند رہے دوستو پران اور اشوک کمار میں اتنی آتنیتہ تھی کہ اشوک کمار کہتے کہ وہ باتروم میں ہونے پہ ٹیلی ویجن پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہی پران کی فلم کو ان کی آواز سے ہی پہچان لیں گے ان دونوں کی دوستی کو فلم جگت میں پرمننٹ مانا جاتا تھا اشوک کمار پران کو اتنے پریہ ایسلی تھے کہ وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے اگر کوئی ان کی سہن شکتی کے پرے تنگ کر دیتا اور وہ سچ مجھ اس کے بارے میں کچھ کہنے کو مجبور ہو جاتے تو اتنا ہی کہتے کہ پران اس ویکتی سے سافدھان رہنا اور ذرا دور ہی رہنا اشوک کمار کی بھاشا میں یہ کسی ویکتی کو دھکارنے کی میکزمم سیما تھی اس سے زیادہ وہ کبھی نہیں بولتے تھے اشوک کمار اور پران کی دوستی کو فلم انڈسٹی میں دوستو فلم ویکٹوریا نمبر دو سو تین میں کہانی تو تھی لیکن سکرپٹ نہیں لکھی گئی تھی اس کی وجہ بیٹھ کر لکھ لینے کے لیے سمیہ ہی نہیں تھا پروڈیسر براج سادھانا اپنی پہلی فلم کٹ پتلی کی اسفلتہ سے آرثک سمسیاؤں سے گھر گئے اور اس سے اُبرنے کے لیے انہیں ایک مہنے کے اندر ہی دوسری فلم شروع کرنی تھی اور اتنے کم سمیہ میں سکرپٹ نہیں لکھی جا سکتی تھی جب پروڈیسر نے پراند صاحب اور اشک کمار صاحب کو اس فلم کا برستاف دیا اس سمیہ وہ دونوں بہت بڑے سٹار تھے لیکن انہیں لگا کہ اس فلم میں ان کے لیے اپنے کریٹیو ٹیلنٹ کو دکھانے کا بہت بڑا موقع ہے اور پراند نے نئے پروڈیسر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چھوٹے یا بڑے بینر کی پرواہ کیے بغیر ان کی پوری مدد کرنے کا اصول بنا رکھا تھا اسی لیے وہ اپنے رول پہ دھیان دیتے اور اپنے کریکٹر کو بہترین اور دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے تھے اور پھر اس فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی اشک کمار اور پراند سیٹ پہ بیٹھ کر اپنے ڈائیلاؤگ لکھتے اشک کمار اپنی بال سلب حرکتوں اور شرارتوں سے سب کو چھیڑتے اور تنگ کرتے مگر کوئی ان کا برانی مانتا تھا اشک کمار اور پراند صاحب کے بیج کافی فرینلی کمپیٹیشن رہتا ان دونوں نے فلم میں کافی چٹکیاں بھر دی مثال کی طور پر ایک سین میں دونوں ایک ناو میں بندے ہوئے ہیں اور ناو دھوب رہی ہے اس فلم کے ویلن انور حسین نے انہیں دوبانے کے لیے ناو میں چھیڑ کر دیا تھا اور اشک کمار کو ہر سمیہ شراب پینے کی عادت تھی پراند ان سے پوچھتے ہیں تمہاری بوتل کہاں ہے وہ بتاتے ہیں پچھلی جیب میں پراند موہ سے بوتل نکال کر اسے توڑ دیتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے حصے سے رسی کاٹتے ہیں یہ ایک بہت ہی رومانچک سین تھا مگر ان دونوں نے اس میں بھی چٹکی بھر دی وہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کھل جانے پہ بھی اشک کمار بوتل کو موہ سے پکڑ کر ہی رسیاں کاٹتے ہیں اس طرح ہر سین میں انہوں نے کسی نہ کسی طرح چٹکی بھر دی وکٹوریا نمبر دو سو تین اشک کمار اور پراند باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین اپنے آپ میں ایک دلچسپ فلم ہے ایک کمیشل فلم ہے لیکن یہ فلم جیسے بنی جیسے اس کے ڈائیالوگس لکھے گیا سکرپ لکھا گیا وہ اپنے آپ میں بہت ہی دلچسپ ہے اس فلم میں اشک کمار اور پراند نے دو چوروں کے کردار نبھائے تھے ایک کا نام تھا راجہ دوسرے کا نام تھا رانہ جیل سے چھوٹنے پہ دونوں دوبارہ جیل جانے جیل سے چھوٹنے پہ دونوں دوبارہ جیل جانے جیسے کام نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں دونوں قسم کھاتے ہیں جیل سے باہر آنے کے بعد وہ دونوں قسم کھاتے ہیں کہ اب وہ ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ جیل جانا پڑے جلدی وہ لوگ میوزیم سے جلدی یہ لوگ جلدی یہ لوگ میوزیم سے ہیرے چوری ہونے کی خبر پڑتے ہیں اس کے بعد ایک لاش کی وک سے اس کے بعد ایک لاش کے وک سے انہیں ایک چابی ملتی ہے اس کے تعلی کی تلاش کرتے ہوئے یہ کافی دلچسپ گانا گاتے ہیں یہ گیت لکھا تھا ورما مالک نے اس گانے کو کمپوز کیا تھا کلیان جی آنن جی نے اور اسے گایا تھا کشور کمار اور مہندر کپور نے گانے کی بول بہت ہی دلچسپ تھے دو بیچارے بنا سہارے دیکھو پوچھ پوچھ کر ہارے بھن تالے کی چابی لے کر پھرتے مارے مارے میں ہوں راجہ یہ حیرانہ میں دیوانہ یہ مستانہ دونوں مل کر گائیں گانا اوہ حسینہ اوہ ذرا رک جانا اوہ ذرا رک جانا تلاش کرتے کرتے انہیں پتا چلتا ہے کہ ہیروں کا خزانہ ایک کرائے کی وکٹوریا میں ہے یعنی گھوڑا گاڑی میں ہے ہیروں تک ہیروں تک پہنچنے کی ہیروں تک پہنچنے کی کوشش میں کئی سہاسک کارنامیں کرتے ہوئے یہ دونوں پران اور رشو کمار ہیروںین سائرہ بانو سے ملتے ہیں جو اپنے پتا کی غیر موجودگی میں لڑکے کے بھیش میں وہ کرائے کی وکٹوریا چلاتی تھی جس میں ہیروں کا خزانہ چھپا تھا دوستو وکٹوریا نمبر دو سو تین ایک ایسی فلم تھی جس میں رہس یا رومانچ اور ایکشن تھی اور اس میں گد گدانے والی اور اس میں اور اس فلم میں گد گدانے والی کامیڈی بھی تھی اور پران اور رشو کمار نے اور ان دو دگج کلاکاروں نے اس فلم میں اس فلم کو اور بھی مزیدار بنا دیا اشو کمار اور پران کی عدبت جوڑی نے فلم کو اپنے ہی بوتے پہ چلا کر اسے سادھارن سے اس سادھارن فلم بنا دیا وکٹوریا نمبر دو سو تین باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین کی ڈیریکٹر برج نے پران اور رشو کمار ان دونوں مہان کلاکاروں کے ساتھ اچھا تالمیل بنا کر کام کیا فلم کی ڈیریکٹر نے پران اور رشو کمار کے کام میں نیپن لانے کی پوری کوشش کی اور انہیں پوری آزادی دے دی وہ انہیں سین سمجھاتے اور پھر اپنا شوٹ لگاتے اور پھر اشک کمار اور پران سے وہ شوٹ ڈسکس کرتے اور پھر یہ دونوں آرٹسٹ اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتے پھر اس سین کا سارا داروں مدار اشک کمار اور پران پر چھوڑ دیتے دونوں آرٹسٹ اس شوٹ کی ڈیٹیلڈ چرچہ کرتے اور کیمرہ کے سامنے بڑی آسانی سے وہ شوٹ دے دیتے اور اسے زیادہ مزیدار بنانے کی بھی کوشش کرتے دوستو جس چنچل اور کومک ٹائمنگ کے ساتھ اشک کمار اور پران نے اپنے رولز نبھائے اس سے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا جب فلم ریلیز ہوئی تو درشکوں کا ہستے ہستے برا حال ہو گیا دوستو جہو ممبئی کے ایک ہوتیل میں وکٹوریا نمبر دو سو تین کی شوٹنگ چل رہی تھی اور ڈریکٹر پران صاحب کو ایک سین سمجھا رہے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ اشک کمار ڈریکٹر کے سجیشن سے سہمت نہیں تھے ڈریکٹر نے نراش ہو کر پران کی طرف بڑی امید بھری نظروں سے دیکھا پران اشک کمار کے پاس جا کر بولے دادا منے یہ شوٹ مہتپون ہے اس کے بعد کسی ترک یا شنکہ کی آشنکہ نہیں رہی اور اشک کمار فوراً اس شوٹ کے لیے تیار ہوتے ہوئے بولے ٹھیک ہے ہم لوگ اسے کریں گے ان دونوں نے شوٹ ڈسکس کیا اور اس کی ایک رہیسل کی تو انہیں لگا کہ کہیں کچھ کمی ہے تو انہوں نے دوبارہ آپس میں سرحہ کر کے اسے کریکٹ کیا اور کیمرہ پوزیشن اور لائٹنگ چینج کر کے وہ شوٹ کمپلیٹ کیا وکٹوریا نمبر دو سو تین باتیں اور بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو اشک کمار اور پران دونوں دگج ابھی نہیں تھا لیکن دونوں کا کام کرنے کا انداز اور طریقہ بلکل الگ اپنی زیادہ تر فلموں میں اشک کمار لگ بھگ ایک ہی جیسے دکھائی دئیے وہیں دوسری اور پران اپنے ریال لائٹ میں ملنے جننے والوں اور عام لوگوں کے آکار پرکار ہاو بھاو ویش بھوشہ ان باتوں پر پورا دھیان دیتے اور موقع پڑھنے پر ان کا استعمال اپنے کسی کردار کیلئے کر لیتے اشک کمار اور پران میں بہت ہی امپورٹن فرق تھا دونوں مہان کلاکار اشک کمار اپنے کردار کے آنترک بھاووں کو دکھانا زیادہ پسند کرتے تھے وہ فیزیکل اپیرنس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے شارعرک روپ پہ اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا پران دیتے تھے فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین میں دونوں نے اپنے امیج کے وپریت کام کیا پران ہیرو کے بچھڑے ہوئے پتا تھے اور سیریس تھے مگر ان کے جیل کے دنوں کے دوست اور ساتھی اشک کمار چنچل سبحاؤ اور شراب اور شباب کے شوقین تھے اکثر فلموں میں پران لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے اور کسی کو انہیں روکنا پڑتا مگر اس فلم میں اشک کمار لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے اور پران انہیں روکنے کی کوشش کرتے اشک کمار کو پران کے ساتھ اس فلم میں کام کرنے میں بڑا بزا آتا تھا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کئی ہی روز کو کئی ایکٹرز کو بڑا آہمکار ہوتا ہے مگر سب سے جدا ہے پران کا انداز انہیں اپنے ٹیلنٹ اور کشمتہ کا بھان بھی تھا اور گرب بھی لیکن گھمن نہیں تھا ان کی بھاونہ سکارات مک تھی اور وہ اس کا رچنات پک اپیوک کر کے اپنی فلموں کو بہتر بنا دیتے ہیں پران نے کبھی کسی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے وقتی کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی جب اشک کمار نے شروع میں لکھی گئی وکٹوریا نمبر دو سو تین کی کہانی سنی اور دیکھا کہ برچ کو فلم بنانے کی بڑی جلدی ہے تو انہوں نے اسے انکریج کیا اور پھر اس سے کہا تم آگے بڑھو باقی پران اور مجھ پر چھوڑ دو اس طرح پران اور اشک کمار نے وکٹوریا نمبر دو سو تین پر کام کرنا شروع کیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کجوانی دوستو جب فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین کی شروع ہوئی تو پران اور اشک کمار دونوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ فلم نئی طرح کی چنوٹی ہے یہ چنوٹی کوئی نیگٹیو رائیولری نہیں تھی یا کوئی نیگٹیو کمپیٹیشن نہیں تھا کہ دیکھیں کون اچھا کام کرتا ہے اشک کمار یا پران چنوٹی سے زیادہ یہ موقع تھا ایک بڑے ہی پرتیبہ شالی ایکٹر کے ساتھ تال میل بٹھا کر کام کرنے کا یہ ماننا تھا اشک کمار کا اور پران مانتے ہیں دادا منی کے ساتھ کام کرنے میں ہمیشہ آنند آیا انہوں نے ان سے کافی کچھ سیکھا دوستو وکٹوریا نمبر دو سو تین سے پہلے بھی انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا تھا ادھیکار اور آنسو بن گئے پھول ان دونوں فلموں میں ان کے کریکٹرز بہت سٹرونگ تھے یادگار تھے لیکن وکٹوریا نمبر دو سو تین میں ان کی جوڑی بے مثال تھی پہلے کی ہوئی فلموں میں اشک کمار اور پران ہمیشہ آمنے سامنے ہوا کر اشک کمار ہیرو تو پران کھل لائک بعد میں کچھ فلموں میں انہوں نے سپورٹنگ رولز میں نبھائے لیکن وکٹوریا نمبر دو سو تین میں دونوں شروع سے آخر تک جوڑی بنا کر ساتھ ساتھ رہے پوری فلم میں کچھ ہی کشن ایسے تھے جن میں اشک کمار اور پران جدا ہوئے ہوں دوستو لوگوں نے کرٹکس نے آڈینس نے اشک کمار اور پران کے کام کی بہت تعریف کی انہیں فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین بہت پسند آئی دونوں کا کام بہت اچھا لگا لیکن دونوں آپسی انڈسٹیننگ اور تال میل کو ہی کریڈٹ دیتے ہیں لیکن پران نے کہا کہ فلم وکٹوریا نمبر دو سو تین میں ان کے کام کو جو سرہا گیا اس کی وجہ تھے اشک کمار اس فلم کی سرہانہ سبھی نے کی درشکوں نے اور کرٹکس نے اور پران مانتے ہیں کہ اس فلم کے ڈائیلوگز لکھے اشک کمار نے اور اس وجہ سے یہ فلم اور بھی زیادہ دلچسپ بن پائی ویلکم اگین ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوان ہی دوستو وکٹوریا نمبر دو سو تین کی شیوٹنگ کرتے زمین اشک کمار اور پران میں غزب کی ٹیلی پتی تھی جب اشک کمار کو ڈائیلوگ یاد کرنے کے لیے ڈائیلوگ لکھا ہوا قاغذ دیا جاتا تو وہ اسے ہٹاتے ہوئے کہتے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے پران جو بھی کرے گا میں بھی کرلوں گا اس فلم کے ڈائیلوگز سیٹ پہ ہی لکھے گئے یا ٹھیک کیے گئے تھے اشک کمار کوئی ڈائیلوگ شروع کرتے تو اسے پران پورا کر دیتے یا پھر پران کوئی واقع شروع کر دیتے تو اشک کمار اسے پورا کر دیتے اس طرح کا ایکسچینج سکرین پہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور اس کے پرنام بھی عدبھت رہے وکٹوریا نمبر دو سو تین نے ہر جگہ سفلتا کے جھنڈے گاڑے اور یہ فلم گولڈن جوبیلی ہٹ رہی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو وکٹوریا نمبر دو سو تین ہر جگہ ہٹ رہی اور اس فلم نے کئی تھی ایڈرس میں جگہ جگہ شہر شہر گولڈن جوبیلی منائی اور پران نے اس کا شریع دیا دادا مونی کو اشک کمار کو لیکن اشک کمار نے کہا کہ وکٹوریا نمبر دو سو تین کی سفلتا کا شریع مجھے نہیں پران اور دریکٹر برچ کو جاتا ہے اشک کمار نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے کسی بھی سینز کے ڈیالوگ نہیں لکھے جیسے پران کہہ رہے ہیں وہ مجھے یوں ہی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں یہ ان کا بڑپن ہے اشک کمار کا کہنا ہے کہ وہ تو ہر سمیے سوئے رہتے تھے اس سمیے پران ہی ان کے ڈیالوگس لکھ دیتے تھے وہ تو بس پران کے لکھے ہوئے ڈیالوگس بولتے تھے اب پران دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اشک کمار نے سب کچھ کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے سچ مچ ڈیالوگس لکھے اشک کمار سارا شرے سارا کریڈٹ پران کو اور ساتھ ہی ڈیریکٹر برچ کو دیتے ہیں دوستو چاہے جو بھی حقیقت ہو دو فیکٹ ایز وکٹوریا نمبر دو سو تین بہت بڑی ہٹ رہی اور جس طرح اسم کے ڈیالوگس لکھے گئے سکرپ لکھا گیا وہ اپنے آپ میں بہت ہی دلچسپ تھا اور جس طرح پران اور اشک کمار نے اسم میں کام کیا اور ان دونوں کا آپس میں جو تالمیل تھا سکرین پہ وہ لا جواب تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو وکٹوریا نمبر دو سو تین سپر ہٹ رہی ہر جگہ اس فلم نے گولن جوبلی منائی اس فلم کی سفلدہ کا راز کیا تھا دوستو اگر فلم پروڈیوسرز دیریکٹرز وکٹوریا نمبر دو سو تین کے سپر ہٹ ہونے کا کارن یا سفل فلم بنانے کا فارمولا جان جاتے تو ہر فلم میں دھن کی ورشہ ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوتا میرے خیال سے اس فلم کی سفلدہ کا راز تھا اس فلم کی کاسٹنگ صحیح آرٹس کا چنا اور ان کا استعمال اور عشق کمار اور پرانٹ صاحب کی بہترین اداکاری یہ فلم درشکوں کا بھرپور منو انجن کرنے میں کامیاب رہی دوستو فلم انڈسٹری پہ گہرائی سے غور کرنے پہ ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ نئے دھنگ کی فلمیں نئے چلنگ کی فلمیں آرٹھک سنکٹ سے اوبر نکلی بنی جس طرح ایک جواری ایک بازی ہارنے پہ دوسری بازی اسی امید کے ساتھ کھیلتا ہے کہ شاید قسمت اس بار اس کا ساتھ دے لگ بھگ یہی سٹیر آف مائنڈ ایک فلم کے فلوپ ہونے پہ جلد ہی دوسری فلم شروع کرتے سمیں ایک پروڈیوسر کی ہوتی ہے اور اگر پروڈیوسر بھاگ گشالی ہو خوش قسمت ہو اور قسمت اس کا ساتھ دے تو اس کا برا وقت پلٹ چاہتا ہے یہی بات ہوئی اس فلم کے پروڈیوسر براج صدانہ کے ساتھ دوستو کامیاب فلمیں تب بنتی ہیں جب آپ دل سے کام کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کچھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہاتری شبہ خیر